نمسکار میں ہوں شیدل راجپوت بیچ بحث میں آپ کا سواگت ہے آم آدمی پارٹی کے مکھیہ ارون کجریوال نے آج ہی کہا ہے کہ پارٹی میں کچھ بھی گربر نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب پارٹی کی پہلے سے خراب چل رہی طبیعت کو پارٹی کے ورش نیتا پروفیسر آنند کمار اور زیادہ بگاڑ دے ان کے تیور سے آج کچھ ایسا ہی سنکیت ملا ہے پروفیسر آنند کمار نے سنسنی خیز بیان دیا ہے کہ اگر انہوں نے مو کھول دیا تو بیڈروم، ڈرائنگ روم اور رات کے اندھیرے میں انجام دی گئی پارٹی کی کالی کرتوتے پورے دیش میں بے پردہ ہو جائیں گی اور شچتہ اور نیتکتہ کی باتیں کرنے والی پارٹی کی چھوی مٹی میں مل جائے گی اب بیچ بحث کا بڑا سوال یہ ہے کہ بیڈروم، ڈرائنگ روم کی پارٹی کی وہ کون سی باتیں ہیں جو جانتے ہیں پروفیسر آنند کمار پروفیسر آنند کمار کا بیان آخر کس خلاصے کی اور اشارہ کرتا ہے دن میں نیتکتہ، شچتہ اور آدرشوں کی بات کرنے والی اہم آدمی پارٹی رات کے اندھیرے میں کالی کرتوت کو انجام دیتی ہے آپ کے نیتا، بیڈروم، ڈرائنگ روم کے بند کمروں میں شرمناک کار گزاریوں کو انجام دیتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھلا یہ کیا ہو گیا میڈیا آخر یہ کیسی کیسی باتیں عام آدمی پارٹی کے بارے میں کرنے لگا ہے تو جناب ذرا ٹھہرئے یہ ہمارا نہیں بلکہ پارٹی کے ہی ایک ورشت نیتا آنند کمار کا کہنا ہے وہ بھی دھوس دعوے کے ساتھ یقین نہ ہو تو پروفیسر آنند کمار کا یہ سنسنی خیص بیان سن لی جی پروفیسر آنند کمار کو ابھی دو دن پہلے ہی پارٹی نے یوگیند ریادو پرشان بھوشن اور آجیر جھا کے ساتھ راشتری ایک کارے کارنی سے باہر کا راستہ دکھایا ہے لیکن پارٹی میں ایک وقت ان کا قد کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ پارٹی کے سنس تھاپک سدستیوں میں سے ایک رہے ہیں اور تو اور کہ جیوال کے بے حد خاص میں ان کی قینتی ہوتی تھی ایسے میں اگر پروفیسر آنند کمار پارٹی کے خلاف اتنی بڑی بات بول رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ گمبیر مطلب تو ضرور چھپا ہوگا ایک بار پھر سے سنیے پروفیسر آنند کمار کا یہ حیران کرنے والا بیان یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے ایک ورش نیتہ کے خلاف ایک سٹنگ ہے جس کے دم پہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن اس کے دم پہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ پتہ نہیں دیکھئے کچھ جانکاریاں ہم کو بھی ہیں کچھ بات ہے کہ میں چپ ہوں ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی سب کے بارے میں جانکاری ہے سب ہمام میں ننگے ہوتے ہیں اور جو اس سمیں دعوے کر رہے ہیں پرشان کے بارے میں یوگین کے بارے میں اجیت کے بارے میں ان میں کتنا کھوکلاپن ہے آپ کو بھی معلوم ہے ہم کو بھی معلوم ہے لیکن یہ سب ویکتیگت ہو جائے گا اور اس کی پھرسط ابھی دیش ہم کو دے نہیں رہا ہے ویکتیگت مددے ویکتیگت مددے ہوتے ہیں ان کو وہ جانے اور ان کی حرکتیں جانے یہ ساتھ میں سہچائی ہے کہ چناؤ کے سمیں ایک ویڈیو کلپ سے پارٹی کے ورش نیتہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کیوں آپ لوگ کے خلاف رہیں اب مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی مت کہنے دیجئے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی لوگوں کے بیڈروم تک جائے گی لوگوں کے ڈرائنگ روم تک جائے گی رات کے اندھیروں تک جائے گی اب بڑا سوال یہ ہے کہ پروفیسر آنند کمار کس خلاصے کی اور اشارہ کر رہے ہیں بیڈروم میں آپ کے ایسی کونسی کرتوت ہے جس کے بارے میں پروفیسر آنند کمار جانتے ہیں ڈرائنگ روم کے بند کمرے میں پارٹی نے ایسا کیا غلط کیا جس پر آنند کمار کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی رات کے اندھیرے میں پارٹی نے ایسی کیا شرمناک حرکت کی جس نے پروفیسر آنند کمار کو بولنے پر مجبور کر دیا اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا پروفیسر آنند کمار کے پاس ہسٹنگ کی شکل میں کچھ ایسے چوکانے والے ثبوت ہیں جس سے پارٹی کی پول پٹی کھل سکتی ہے دھونگ اجاگر ہو سکتا ہے جس سے مٹی میں مل سکتی ہے عام آدمی پارٹی کی چھوی بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی لوگوں کے بیڈ روم تک جائے گی لوگوں کے ڈرائنگ روم تک جائے گی رات کے اندھیروں تک جائے گی ایک بہت سممانت ناغرک کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں پروفیسر آنند کمار اور سنستھاپک سبدسیوں میں سے تو رہے ہی ہیں عام آدمی پارٹی کے اور اگر وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر اس پر بحث کرنا بنتا ہے عام آدمی پارٹی کی اور سے کوئی بھی اس پر پرتیقریہ دینے کے لیے تیار نہیں اور اس لیے آج ہمارے اس پانل میں عام آدمی پارٹی سے فیلحال کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ آلوک شرما کانگریس کے پروکتہ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار ایڈیٹر کوارڈینیشن چوتھی دنیا کے جڑے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر میں بی جے پی نیت کے نیتا بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے آلوک چیز سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی آلوک جی راج نیتی میں اس طرح کی باتوں کا کیا مطلب ڈرائنگ روم تک جائے گی بات بیڈروم تک جائے گی رات کے اندھیرے تک جائے گی اور یہ ہے وہ پارٹی جو پارٹی آندولن کے ذریعے پیدا ہوئی پارٹی آخر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں پروفیسر آنند کمار دیکھیں جس طرح کی بیان ابھی پروفیسر آنند کمار جی کے شیدل جی میں سن رہا تھا آپ کے نیوز چینل پر وہ بہت بہت ہی چوکانے والے بیان ہیں کہ کس طرح کی بات آج وہاں پر نکل کر آ رہی ہے وہ پارٹی جو سوچیتا کی بات کرتی تھی پاردرشیتا کی بات کرتی تھی اور ایک ویکلپت راجنیتی کی بات کرتی تھی اس میں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ بہت ہی دکھت ہے کس طرح کا سٹنگ ہے اور کون سے بیڈروم کی اور کون سی باتیں ہیں یہ تو پروفیسر آنند کمار ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ابھی جتنا حال میں ابھی ڈیڑھ مہینے میں جو بھی کچھ ہوا ہے دونوں فرنٹ پر گورننس کے فرنٹ پر بھی اور آرگنائزیشن کے فرنٹ پر بھی پارٹی کیجریوال پوری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے آج وہ لوگ پوری طرح سے دکھی ہوں گے جن لوگوں نے اپنی نوکری چھوڑی پڑھائی چھوڑی اور اس طرح کی جب باتیں وہ سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں ان یوہوں کے اوپر خاص طور پر جو یوہ اس آندولن کے ساتھ جڑے تھے وہ یوہ آج اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ شرم سار محسوس کر رہے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح کے وقت اوپر ایک کے بعد ایک نکل کر آ رہے ہیں یہ بھوشے کی اور بھی اشارہ کر رہے ہیں جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا تھانے چلا گیا تھانے سے چناو آیوگ جائے گا چناو آیوگ سے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن سے وہ نیایالے تک پہنچے گا اس پارٹی کا کیا بھوشے ہوگا یہ تو بھگوان ہی جانے لیکن اتنا عوشہ ہے کہ دلی کی جنتہ کا بھوشے کہیں نہ کہیں اندھیرے میں چلا گیا ہے بلکل سدھانشو بطل وجبی کی نیتا بھی ماں سے جڑ گئے ہیں سدھانشو جی پروفیسر آنند کمار عام آدمی پارٹی کے بہت سممانت ورشتتم نیتاؤں میں سے ایک حالہ کہ اب انہیں در کنارے کر دیا گیا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو دور تک چلگ جائے گی کوئی بات ہے کہ میں خاموش ہوں میں چھپ نہیں ہوں پوری طرح سے بول نہیں رہا ہوں کیونکہ اگر بات نکلے گی تو درائنگ روم بیڈروم اور رات کے اندھیرے میں جائے گی تو یہ جو راجنیتی آم آدمی پارٹی کی ہے اس پر آپ کیا کہہ رہا چاہیں گے یہ ایک الگ راجنیتی کا دعویٰ کرنے والی پارٹی ایک الگ صاف راجنیتی کی بات کرنے والی پارٹی تو انہی کا پرانا نیتہ یہ باتیں کر راج شیطل جی یہ وہی ہو رہا ہے جس کی کلپنا یا جس کی اندیشی ہم لوگ پہلے سے جتاتے آئے تھے کیونکہ اگر آپ کو دھیان ہوگا ان کی کتنی اور کرنی دونوں بھن ہیں اور آدش کے نام پہ صرف کیول ڈھکوصلہ ہے یہ پوری راجنیتک سنگٹلوں میں اس نے ایک 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 تاکھی آپ اگر شروع سے ہی ان کا آچرن دیکھیں تو چاہے وہ سرکار بنانے کو لے کے بچوں کی قصب کھانا ہو چاہے محلہ سمیتیوں کی باتیں کرنا ہو چاہے لوگ پال کی بات کرنا ہو چاہے سوراج کی بات کرنا ہو یہ سارے بات چیت کے پیچھے نیت نہیں تھی صرف ایک دکھاوا تھا اور ویسے ہی سنگٹھان کی بات دیکھیں آج ایک دوسرے پہ جو دو شاروپن ہو رہے ہیں اور کیسے یہ کہتے تھے جیسے آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا کل میں سن رہا تھا یوگندر یادف جی کون سے پروسیس سے آئے تھے یہ کل شاید آشتوش جی کہہ رہے تھے کہ ان کی جب ٹکٹ تھی وہ کوئی محلہ سمیتی نے تیہ کری تھی ہرے بھئے آپ ہی خود کہتے تھے سنگٹھان ہمیں دیکھیں جنتہ کے دشتی سے دیکھیں جنتہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یوگندر یادف کیا کر رہے تھے یا اروند کیجیوال کیا کر رہے تھے یا سنجے سنگھ کیا کر رہے تھے یا ملی سسوڑیا کیا کر رہے تھے جنتہ نے تو عام آدمی پارٹی اور ان کے نترت کو ایک ویکلتگ راجنیتی کے لئے چنا تھا ان میں آپس میں جب جوتم جوتائی ہو رہی ہے اور جب وہ ایک دوسرے کا پردہ فاش کر رہے ہیں تو یہ سپشٹ ہو رہا ہے کہ وہاں دوراچرن لگاتار چل رہا تھا لیکن ایمانداری کا ایک ڈھکوصلہ چل رہا تھا جو کہ اب کیونکہ ستہ کی ستہ کی لالسہ اور اس میں لٹھ ہو کے جو آج سنگھر چل رہا ہے اس لئے وہ ساری چیزیں جنتہ کے سامنے آ رہی ہیں بلکل ڈاکٹر منیش کمار آپ بھی مانتے کہ راجنیتی اپنے نمت طر پر اس طرح سے دھکیل دیا ہے آم آدمی پارٹی نے جو ہم نے دیکھا اس میں یہ آج تک ہندوستان میں بہت ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں اور اس میں بھی ڈیفرنسز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کمیلش پارٹی ہے بیمان بوز بھی ہیں اور ساتھ میں یچوری صاحب بھی ہیں اور پرکاسکرات صاحب بھی ہیں بی جے پی ہے بی جے پی میں ننند موڈی جی اور حرادنات سنگھ جی بھی ان کے بیچ میں بھی ڈیفرنسز کی خبر آتی تھی ان لوگوں کے بیچ میں بھی کمپیٹیسن تھا لیکن ساتھ میں وہ جو کام دیا گیا ہے وہ کام کر رہے ہیں ساتھ میں کیبرٹ میں چلا رہے ہیں لیکن یہاں جو یہ ہو رہا ہے یہ اس کا مطلب جو استطیق سمجھ میں آ رہی ہے یہ میڈیا کے لیے بھی یہ سب لوگوں کے لیے بھی دیش کے لوگوں کے لیے بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی ایک آندولن سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بیس پچیس بہت عطیر مہتوہ کانچھی لوگ جن کو راجنیتی کرنی تھی جنہیں ستہ چاہیے تھا وہ لوگ انہوں نے ایک گینگ بنایا اور لوگوں کو بے پکوپ ان لوگوں نے بنایا لیکن جہاں آج آنند کمار جی کے بیان کی بات ہے تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک چیز دیکھئے کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ سب سے خطرناک دشمن ہوتے ہیں وہ سارے راج جانتے ہیں اب یہ کس طرح کے راج ہو سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ہے چریتر کے طور پر ہو سکتا ہے یہ راجنیتی کرائیمز ہو سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے لوگوں کو بے پکوپ بنایا اس کے کچھ راج کھل سکتے ہیں کچھ فنڈنگ کو لے کر کے مسئلہ ہے اس کے راج کھل سکتے ہیں بہت سارے چیزیں سوسل میڈیا میں چل رہی ہیں کیونکہ پرمان نہیں ہے اس سے ہم لوگ ٹی و پہ باتشیت نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ پرمان ان کے اندر سے ہی آنی ہے اور یہ لوگ جس طرح سے لگ رہا ہے کہ آنند کمار جی اور یوگندر یادب کو جس طریقے سے انسرمنیسلی جن کو نکالا گیا آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کچھ دن پہلے تک وہ چیپ سپوکس پرسن تھے یادب جی کچھ دن پہلے تک کچھ دن پہلے تک اور ان کو آپ اس طرح سے بجت کر کے دھکے مکی کے ساتھ باہر اچھا لوگ پال کے ساتھ کیا ہوا لوگ پال کی آپ لڑائی لڑ رہے ہو اور آپ نے جیسے ان کو در کنار کیا بلکل ایک دم بے آبرو کر دیا ان کو یہ تو اس کا مطلب ہے یہ تو اب یہ سوال لوگ پال کو جوگ پال بڑھا دیا آپ نے یہ جوگ پال یہ سروع سے تھے یہ جب بھی یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی خبر آتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کی جاج کراؤ جب ان کے اوپر پالتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم انٹرنل لوگ پال کر رہے ہیں اور یہ ان کے انٹرنل لوگ پال کی یہ حیثیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر میں جو وقتی جو انسٹیوشن چاہے وہ پی اے سی ہو چاہے این اے ہو چاہے وہ کونسے لو جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ اس کا existence نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آم آدمی پارٹی کے اندر میں آپ کو صدس بھی بنے رہنا ہے تو آپ کو ایک چلن وندنہ کرنا پڑے گا اربند کیجریوال کو آپ کو جو ہے مہاتما گاندھی سے تودلا کرنی پڑے گی ان کو سواس چندر بھوس بنانا پڑے گا ان کو بہت بہت تیاغی بتانا پڑے گا ادر وائز آپ کو جو ہے اسی طرح سے دھک کے مکے مار کر کے باتیں آپ کہہ رہے ہیں جو وہی سبھی ورش لوگ نیتا جو نکالے گئے ہیں جن در کنار کیے گئے ہیں یا بے آبرو کیے گئے ہیں یا کونے پہ کیے گئے ہیں وہی تمام باتیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ایک بار پھر ہم پروفیسر آراندھ کمار کا بیان جو ہے پورا سنوا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو اور آپ کو بھی اپنے پینلسٹ کو بھی آئیے سنتے ہیں نیتا کے خلاف ایک سکنگ ہے جس کے دم پہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن اس کے دم پہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ پتہ ہیں دیکھئے کچھ جانکاریاں ہم کو بھی ہیں کچھ بات ہے کہ میں چپ ہوں ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی سب کے بارے میں جانکاری ہے سب ہمام میں ننگے ہوتے ہیں اور جو اس سمیں دعوے کر رہے ہیں پرشان کے بارے میں یوگین کے بارے میں عجید کے بارے میں ان میں کتنا کھوکلاپن ہے آپ کو بھی معلوم ہے ہم کو بھی معلوم ہے لیکن یہ سب ویقتیقت ہو جائے گا اور اس کی پھرسط ابھی دیش ہم کو دے نہیں رہا ہے ویقتیقت مددے ویقتیقت مددے ہوتے ہیں ان کو وہ جانے اور ان کی حرکتیں جانے چاہی ہے کہ چناؤ کے سمیں ایک ویڈیو کلپ سے پارٹی کے گرش نیتا کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کیوں آپ لوگ کے خلاف رہیں اب مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی مت کہنے دیجئے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی لوگوں کے بیڈ روم تک جائے گی لوگوں کے ڈرائنگ روم تک جائے گی رات کے اندھیروں تک جائے گی بہت بڑی باتیں کہے گئے پروفیسر آنند کمار آلوک جی ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پروفیسر آنند کمار گواہ ہیں اس طرح کی حرکتوں کے یا گھٹناوں کے تو انہوں نے بہت دیری کر دی پہلے کیوں اس کے ساتھ ہی بنے رہے نگے بان بنے رہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ نجی ہو جائے گا ویکتگت ہو جائے گا لیکن ساروجینک جیون میں یہ لوگ ہیں تو جنتہ کا حق ہے کہ وہ جانے گی آخر کیا اس طرح کا خلاصہ ہے یا گندگی ہے جو وہ نہیں دنیا کو دکھا سکتے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہ خلاصہ کرنا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں بلکل اور یہ خلاصہ اگر اس طرح کی گھٹنائیں پہلے تھی اور ان کا سنگیان اگر پروفیسر صاحب کو پہلے سے تھا ان کو کافی اچھا ایک وقتی تو ہے ان کا چرتر ہے سبھی لوگ ان کا سمبان کرتے ہیں راجنیتی میں ان کو پہلے ہی اس طرح کی گھٹناؤں کو پوری طرح سے اجاگر کرنا چاہیے تھا دیش کی جنتہ کے سامنے لانا چاہیے تھا اور بہت بہتر رہتا کہ عام آدمی پارٹی کے چناؤں سے پہلے ہی اگر اس طرح کی گھٹنائیں جنتہ کو پتا چلتی تو شاید نتیجے بھی دوسرے طرح کے رہتے اگر اس طرح کی چیزیں ان کی نالج میں تھی اور انہوں نے نہیں بتائی تو کہیں نہ کہیں یہ دیش کی جنتہ اور دلی کی جنتہ کے ساتھ دوکہ ہوا ہے پھر بھی عام آدمی پارٹی کے چناؤں سے پہلے ہی اگر اس طرح کی گھٹنائیں جنتہ کو پتا چلتی تو شاید نتیجے بھی دوسرے طرح کے رہتے اگر اس طرح کی چیزیں ان کی نالج میں تھی اور انہوں نے نہیں بتائی تو کہیں نہ کہیں یہ دیش کی جنتہ اور دلی کی جنتہ کے ساتھ دوکہ ہوا ہے پھر بھی آگے اور دیر نہ ہو ابھی بھی ان کو چاہیے کہ ترنت جو چیزیں اس طرح کی ان کے سنگیان میں ہیں ان کے پاس جو بھی پروف سے ان کو سامنے لائیں اور راجنیتی سے تھوڑا اوپر ہٹ کر جنتہ کے ہیتوں کی سوچیں آج ان کو چاہیے کہ جو جو کرتوت اس پارٹی نے کی ہیں اس پارٹی کے جریوال نے جس جس طرح کے کالے کارنامے کی ہیں ان کو سب کو دلی کی جنتہ کے سامنے رکھیں تاکہ کم سے کم ان کے اوپر ایک مورالی دباؤ بنے اور گورننس اور اورگنیزیشن کے لیول پر کہیں نہ کہیں جو آج جلی کی جنتہ تھگا ہوا محسوس کر رہی ہے اس میں کوئی امپرومنٹ دکھائی دے بلکل سدانشو جی آپ سے بھی میرا اسی سے جڑا ہوا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ آخر یہ پہلے خاموش کیوں رہے یہ پہلے خاموش کیوں رہے اور اگر یہ پہلے خاموش تھے تو اس کا مطلب یہ بھی بھاگیدار تھے ان تمام طرح کی ایکٹیوٹیز میں جس کا آج یہ آروپ لگا رہے ہیں اپنے نیتہ پر اور پارٹی پر شیطہ جی ایک اردو کا شیر تھا نکلنا کھلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بیابرو ہوکے تیرے کھوچے سے ہم نکلے ہاں ہم لوگ پال کے لئے شب دستعمال کر رہے ہیں جو ان کا حال ہوا ہے بیابرو ہوکے جو نکل رہے ہیں تو اس کا درد تو اس کا درد جو ہے آج اس کی ابھی وقتی ہو رہی ہے لیکن ایک انگریزی کی کہاوت ہے don't shoot the messenger shoot the message مہتپور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے بتائے یا بتائے کیا بتائے مہتپور نہیں ہے کہ کیا بتا رہے ہیں کیونکہ جو بتا رہے ہیں وہ بہت گمبیر چیزیں ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ دوراچرن ہوا تو پیسے کا دوراچرن کا سٹنگ سامنے آ چکا ہے نہتکتہ کے دوراچرن کے بارے میں ان کے تمام نیتاؤں کے بارے میں کہانیاں پرچلت ہیں اور جب وہ بیڈروم کی بات کرتے ہیں تو شاید اسی نہتک دوراچرن کی ہی طرف وہ سنکھیت دے رہے ہیں راجنے تک دوراچرن کے بارے میں پھر چاہے گرگ صاحب کا سٹنگ ہو چاہے جو اور ان کی گلی گلونز کے سٹنگ ہو ان میں سپشٹ ہو گیا ہے کہ ہر پیمانے پہ ایک لگاتار دوراچرن رہا جو کی جو چھلی بنائی تھی اس کے بلکل ہی وپریت رہا ایک سبھے دین ہارا بیچارا نیترتو جو ایمانداری سے ایک ویکلپک راجنیتی دینا چاہ رہا ہے اس چھویکل کے اصلیت جو ان سب چیزوں سے نکل کے آئی وہ بہت ہی مراشہ جنک ہے اور اس کا سب سے بڑا گھاٹا دلی کی جنتہ تو تھگا ہوا محسوس کری وہ تو ایک چیز ہے اس کا سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ پھر جب دوبارہ کوئی ویپتی ویکلپک راجنیتی یہ آدشوات کی بات کرتا ہے تو لوگوں کے اندر اوشفاس پیدا ہوتا ہے کہ ادھارن کیونکہ ایک بار چھل چکے تھے تو کہتے ہیں دودھ کا جنا چھاچ کو پھوک پھوک کے پیتا ہے تو ناکیول انہوں نے اپنا نقصان کر آئے ناکیول جنتہ کے وشفاس کے ساتھ کٹھارا گات کر آئے انہوں نے بھوش میں کوئی بھی ویکلپک راجنیتی کے لیے اگر سنگشرت ہوگا تو اس کے لیے راہے اور کٹھن کر دی ہیں یہ سب سے بڑا گھاٹا ہوا ہے بلکل بلکل یہ ڈاکٹر منیش کمار یہ ایک ایک جھٹکا ہے ایک دھوکا ہے جنتہ کے لیے جو ایک ویکلپ کی تلاش کر رہی تھی اور ویکلپ کی روپ میں دیکھ رہی تھی اس پارٹی کو اور ارون کھیجریوال کو دیکھیں یہ تو جھٹکا تو ہے ہی اور جس طرح سے سدھانسو جی نے کہا کہ کہ آگے آنے والے سمیہ میں ابھی جیسے انہ کوئی آندولن کرنے والے ہیں اس طرح سے جن سمرتھر نہیں ملے گا جو پچھلے بار آندولنوں کو ملا کیونکہ اس آندولن کا استعمال جو ہے آپ نے راجیتی کرنے میں لوگوں کو دھوکہ دینے میں آپ نے کر دیا ایک دوسری بات ایک چیز اور جو سمجھنے والی بات ہے کہ جو اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں جو کھیجریوال کا جو پورا جو برطا ہو رہا جو ایک پرسنالیٹی جو سامنے اُبھر کے آئی ہے آندولن کے بات سے کہ یہ وقتی ایسا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے سمککچو ہو یا اس سے بہتر سوستہ ہو پہا لکھا ہو یا ایکسپیرینس ہو اسے وہ آندولن کے سمیہ تھے تو وہ آندولن سے باہر انہوں نے کیا یا جب سے پارٹی بنی وہ سارے لوگ وہ سارے لوگ جو کچھ جو ہلکا سا بھی ایسا ان کو لگتا ہے کہ ان کے پوزیشن کے اوپر ان کے لیڈرسپ کے اوپر سوال بھی اٹھا سکتا ہے اسے وہ سیدھے جس طرح سے مکھن سے ملائی کو مکھی کو نکالا جاتا ہے اس طریقے سے یہ بینا ایک دم بے دردی سے نکالا ہے اچھا ہمارے پاس آخری ایک میرٹ بچہ ہے میں یہی آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں یقینی طور پر کوئی صدا چار کی بات تو ہوتی نہیں غلط کام ہی کیے جاتے ہیں تو کس طرف اشارہ یہ کیا جا رہا ہے یا کرائم ہوتا ہے یا غلط حرکتیں ہوتی ہیں رات کے اندھیرے میں یہ تو ایک ایسا جنہ ہے اور ان کے بہت نجی رہ چکے ہیں بلکل یہ تو بیسیکلی یہ ایول سے ہی رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ایک ایسا فریز ہے جس کو ہم ایول کام کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ دیکھئے جو لوگ عام آدھی پارٹی سے پہلے بھی جوڑے اور پہلے بھی نکلے ہیں وہ اس طرح اپنے الگ الگ بیانوں میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ان لوگ کا جو اندر کی جو کہانیاں ہیں وہ چاہے وہ پیسہ کا مسئلہ ہو چاہے وہ راجیتی کا مسئلہ ہو لوگوں کو سمسیاؤں کو لے کر کے سنگٹھین کار کرتاؤں کو بیپکو برانے کا مسئلہ ہو اس کو لے کر کے اور ساتھ ہی ساتھ جو جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو چارترک دوست جو ان لوگ کے اوپر جو لگ رہا ہے اس میں وہ اس میں وہ لیکن بات یہی ہے ہاں کی ہم اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتے ہیں بلکل نہیں یہ ان کا دائیت تو ہے کہ یہ اس پر جواب دیں جواب دیں بلکل بلکل ان کا بھی دائیت بنتا ہے اند کمار جی کا کہ وہ ان چیزوں کو لے کر سبوت دیں بلکل سبوت کے ساتھ کیونکہ یہ دیش کی جنتہ کا یہ حق ہے یہ جاننے کے لیے جس وقت کو ہم ووٹ دے رہے ہیں ان کا چال چلت اور چہرہ کیسا ہے چلی ٹھیک ہے آلوگ جی صدانچو جی ڈاکٹر منیش کمار آپ سبھی کا امازہ جڑنے کے لیے دھنیوات تو پروفیسر آنند کمار کا بھی دائیت ہوئے کیونکہ اب وہ ساروجنک جیون میں ہیں کہ وہ ان چیزوں کا ان آروپوں کا بیورہ دے ثبوت کے ساتھ اور آمادی پانٹی کو بھی چاہیے کہ وہ آئے اور اس پر اپنا جواب دے خاموش رہنے سے کوئی جواب یا کوئی حل نہیں ملتا ہے فلاہ اس بحث میں اتنا ہے لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جائے